دوستو آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو ہماری ٹرانسمیسن لائن ہوتی ہے اس کی جو بولٹیج ہوتی ہے وہ ہمیں ساتھ 33 کے بھی 11 کے بھی 132 کے بھی ہی کیوں ہوتی ہے مطلب کو ملا کر کے بعد یہ ہوئی کہ جو بھی ہماری بولٹیج ہوتی ہے وہ 11 کے گلک میں ہی کیوں ہوتی ہے آپ کے مند میں یہ کوشن جرور آتا ہوگا اور انٹرویو میں بھی آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو میں کیا جواب دینا ہے اور واسطوں میں اس سوال کا یا اس کوشن کا کیا انسر ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری جو ہماری ٹرانسمیسن بولٹیج ہوتی ہے لائن کی بولٹیج ہوتی ہے وہ 11 کے ہی گلک میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ کچھ بولٹیج ہماری ایسی ہوتی ہے جو 400 کیوی ہوتی ہیں کچھ بولٹیج ہماری 765 کیوی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ بولٹیج ہماری 800 کیوی ہوتی ہے تو یا تو 11 کے گلک میں نہیں ہوئی تو یا ایسا ایک مثق دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ ساری کی ساری جو بولٹیج ہوتی ہے وہ ہماری 11 کے گلک میں ہی ہوتی ہے اور ایک دوسرا بھی لوگوں کے مند میں کنسیوجن ہے کہ جو بھی ہماری ٹرانسمیسن لائن کی بولٹیج ہوتی ہے تو جو ہمارا فارم فیکٹر ہوتا ہے فارم فیکٹر وہ کیا ہوتا ہے 1.11 ہوتا ہے تو اس کے گلک میں ہوتی ہے اس کا کوئی سمبند ہوتا ہے ہمارے ٹرانسمیسن لائن بولٹیج سے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ فارم فیکٹر کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے ہماری ٹرانسمیسن بولٹیج میں ٹرانسمیسن بولٹیج میں کسی بھی پرکار سے ہمارے فارم فیکٹر کا کوئی بھی یوز نہیں ہوتا ہے دونوں کا کوئی بھی سمبند نہیں ہے اب بات یہ آتی ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے ہماری جو ٹرانسمیسن لائن ہوتی ہے وہ ان ٹاوروں پر سے ہو کر کے چلتی ہے اس طرح سے کئی سارے ٹاور اس طرح سے لگائے جاتے ہیں اور ان ٹاوروں پر اوپر سے ہو کر کے اس طرح سے ہماری ٹرانسمیسن لائن کی بولٹیج چلتی ہے اور یا جو دوری ہوتی ہے یا ہجاروں کلومیٹر کی لمبی دوری ہوتی ہے تو کوئی ملاکر کے بات یہ ہوئی کی بہت زیادہ دوری ہونے کی وجہ سے یہاں پر بولٹیج ہمیں زیادہ کرنی پڑتی ہے تو جو ٹرانسمیسن لائن کی ہماری جو بولٹیج ہوتی ہے اس میں یہ چیز دھیان دینا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سرواتی سائیڈ ہے یہاں سے ہم بولٹیج کو ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں بولٹیج کو چاہیے تو جس جگہ پر ہمیں بولٹیج کو چاہیے اسی جگہ پر تو ہم ٹرانسپارمر لگا کر کہ ہم اس بولٹیج کا یوز کرتے ہیں یہاں پر تو بولٹیج کا یوز کرتے نہیں ہیں ہم اس کو بہت دور سے ہم اس کو ٹرانسمیٹ کر کے بولٹیج کو لے کر کے آتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم بولٹیج کو یوز کرتے ہیں گھروں میں دیتے ہیں یا انڈسٹری کو دیتے ہیں کہیں پر بھی دیتے ہیں تو اب یہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں جتنے بولٹیج کی ضرورت ہے یہاں پر ہمیں اتنی بولٹیج مل جائے اگر اس سے کم بولٹیج ملے گی تو ہمارا نقصان ہوگا کارن کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے بیچ میں کہ جو ہماری کیبلیں آتی ہیں جو ہماری تاریں آتی ہیں ان کا ایک لائن لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کملہ کر کے ان کا ایک ریجسٹنس ہوگا اس ریجسٹنس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ بھی الیکٹریشٹی برباد ہو جاتی ہے تو اس چیز کو دھیان میں بھی رکھا جاتا ہے اسی لئے یہ جو لائن لاس ہے اس لائن لاس کو انکلوڈ کر کے ہی بولٹیج کو ٹرانس میٹ کیا جاتا ہے اب لائن لاس کتنا ہوتا ہے اوسط میں ان ایوریج جیسا کی انجینئر سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جو ہمارا لائن لاس ہوتا ہے وہ ایوریج 10% ہمارا لائن لاس ہوتا ہے تو 10% کا ہم پلس لے کر کے ہی چلتے ہیں کہ انڈ سائیڈ ہمیں جتنی بولٹیج کے جورت ہوتی ہے اس کا 10% ہم بڑھا کر کے ہی یہاں سے ٹرانس میٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا 10% کا لائن لاس ہوتا ہے وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے لائن لاس میں بولٹیج ہمارا اور انڈ سائیڈ میں ہمیں اتنی بولٹیج مل جاتی ہے جیسے ہم اگر ایک 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 جامپل لیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر سے ہمیں بولٹیج بھیجنی ہے اور یہاں پر ہمیں انڈ سائیڈ میں بولٹیج چاہیے اور یہاں پر ہم کو کتنا 6KV کی ہمیں بولٹیج چاہیے تو یہاں سے ہم 6.6KV کی ہم بولٹیج ٹرانس میٹ کریں گے تو کیا ہوگا 6KV ہمیں یہاں پر چاہیے اور انٹو 110% لکھ سکتے ہیں ہم تو ہمارا ہو جائے گا 6.6KV یا اسی کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 6 گڑے 10 upon 100 تو بھی ہمارا آ جائے گا تو یہاں پر ہمارا 6.6KV ہماری بولٹیج آ جائے گی مان لیجے ہمیں 11KV چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں 11KV چاہیے تو ہم 10KV اور گڑے 10 بٹے 100 is equal to ہمارا آ جائے گا 11KV تو 10KV ہم نے بھیجا 10% اور ہم نے بڑھا دیا تو ہمارا 11KV یہاں پہ پہنچ جائے گا مطلب دیکھئے جو ہمارا 10KV کا 10% کتنا ہوگا ہمارا 1KV ہو جائے گا تو 1KV اور یہ 10KV جڑ کر کے ہمارا 11KV ہو جائے گا یا اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں تو 10 into 110% is equal to ہو جائے گا 11KV اگر ہمارا 30KV ہے 30KV into 110% is equal to ہو جائے گا ہمارا 33KV تو ہماری 33KV آ جائے گی اگر ہمارا 60KV ہے into 110% is equal to 66KV تو اس طرح سے ہماری جو بولٹیج ہوتی ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے کوئی ملا کر کے اس میں نہ کسی پرکار سے ہمارا جو 11 کے گھلک میں کوئی بھی ہماری بولٹیج ہی جنریشن ہوتے ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی فارم فیکٹر کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے کیول اور کیول کیا ہوتا ہے کہ اس لائن لازز کو کور کرنے کے لیے ہی ہم بولٹیج کو اسٹیپ اپ کر دیتے ہیں اور اتنی ہی بولٹیج ہم اسٹیپ اپ کرتے ہیں کہ جتنا ہمیں انڈی سائیڈ میں چاہیے ہوتا ہے اس کا 10% ہم اور بولٹیج کو بڑھا دیتے ہیں یہاں پر جتنی بھی ہمیں بولٹیج چاہیے اس بولٹیج کا 10% بڑھا کر کے ہی یہاں سے ہم ٹرانسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں انڈی سائیڈ میں جتنی بولٹیج ہمیں چاہیے ہوتی ہے این ایوریج لگ بھگ اتنی ہی ہمیں مل جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا کا پورا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اگر انٹرویو میں آپ سے یہاں کوئی کوششن پوچھتا ہے تو آپ یہی جواب دے سکتے ہیں کہ لائن لاز کو کور کرنے کے لیے ہم 10% کا اسٹیپ اپ کر کے بولٹیج ہم چادہ کر کے بولٹیج کو ہم بھیجتے ہیں جس سے ہمارا لائن لاز کور ہو جائے ہمارا لازس ناؤ تو آج کے اس ویڈیو پر ستنا ہی نمشکار دوستو